ہسکیل بائیس ماں باب پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد کیا تو الزام نہ لگائے گا کیا تو اس خونی شہر کو ملزم نہ ٹھہرائے گا تو اس کے سب نفرتی کام اس کو دکھا اور کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ اے شہر تو اپنے اندر خون ریزی کرتا ہے تاکہ تیرا وقت آ جائے اور تو اپنے واسطے بطوں کو اپنے ناپاک کرنے کے لئے بناتا ہے تو اس خون کے سبب سے جو تو نے بہایا مجرم ٹھہرا اور تو بطوں کے باعث جن کو تو نے بنایا ہے ناپاک ہوا تو اپنے وقت کو نزدیک لاتا ہے اور اپنے ایام کے خاتمہ تک پہنچا ہے اس لیے میں نے تجھے اقوام کی ملامت کا نشانہ اور ممالک کا تھٹھا بنایا ہے تجھ سے دور و نزدیک کے سب لوگ تیری حسی اڑائیں گے کیونکہ تُو فسادی اور بدنام مشہور ہے دیکھ اسرائیل کے عمرہ سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقدور بھر خون ریزی پر مستد تھے تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حکیر جانا ہے تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا ہے تُو نے میری پاک چیزوں کو ناچیز جانا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا تیرے اندر وہ لوگ ہیں جو چگل کھوری کر کے خون کرواتے ہیں اور تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں تیرے اندر وہ ہیں جو فرصہ کو فجور کرتے ہیں تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی حرم شکنی کی تجھ میں انہوں نے اس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی اور کسی نے اپنی بہو سے بدزاتی کی اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر روسوا کیا تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خواری کی تُو نے بیاج اور سود لیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا خداون خدا فرماتا ہے دیکھ تیرے ناروا نفع کے سبب سے جو تُو نے لیا اور تیری خون ریزی کے باعث جو تیرے اندر ہوئی میں نے تالی بجائی کیا تیرا دل برداشت کرے گا اور تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فصیل کروں گا میں خداون نے فرمایا اور میں ہی کر دکھاؤں گا ہاں میں تجھ کو قوموں میں پرا گندہ اور ملکوں میں پتر بتر کروں گا اور تیری گندگی تجھ سے نابود کر دوں گا اور تُو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداون ہوں اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد بنی اسرائیل میرے لئے میل ہو گئے ہیں وہ سب کے سب پیتل اور رانگا اور لوہا اور سیسا ہیں جو بھٹی میں ہیں وہ چاندی کی میل ہیں اس لئے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم سب میل ہو گئے ہو اس لئے دیکھو میں تم کو یروشلم میں جمع کروں گا جس طرح لوگ چاندی اور پیتل اور لوہا اور سیسا اور رانگا بھٹی میں جمع کرتے ہیں اور ان پر دھونکتے ہیں تاکہ ان کو پگلا ڈالیں اسی طرح میں اپنے کہر اور اپنے غزب میں تم کو جمع کروں گا اور تم کو وہاں رکھ کر پگلاؤں گا ہاں میں تم کو اکٹھا کروں گا اور اپنے غزب کی آگ تم پر دھونکوں گا اور تم کو اس میں پگلا ڈالوں گا جس طرح چاندی بھٹی میں پگلائی جاتی ہے اسی طرح تم اس میں پگلائے جاؤ گے اور تم جانو گے کہ میں خداون نے اپنا کہر تم پر نازل کیا ہے اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد اس سے کہے تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی اور جس پر غزب کے دن میں بارش نہیں ہوئی جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی ہے شکار کو پھارتے ہوئے گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ جانوں کو کھا گئے ہیں وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے اس کے کہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا اور نجس و طائر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی اور میرے ثبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا اور میں ان میں بے عزت ہوا اس کے عمرہ اس میں شکار کو پھارنے والے بھیڑیے کی مانند ہیں جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اس کے نبی ان کے لیے کچھی کہگل کرتے ہیں باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فالگیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے حالانکہ خداون نے نہیں فرمایا اس ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں پر کوئی نہ ملا پس میں نے اپنا کہر ان پر نازل کیا اور اپنے غزب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لائیا خداون خدا فرماتا ہے آپ کے سروں پر لائے آپ کے سروں پر لائے موسیقی